بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آج کے لیکچر میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے ریلیشنل کیز ریلیشنل کیز میں بہت سی کیز آ جاتی ہیں ہمارے پاس جیسے کہ سپر کی ہے، کینڈیڈیٹ کی ہے، پرائمری کی ہے، الٹرنیٹیو کی ہے تو ان سب کیز کے پرپس کو ہم ون بائی ون ڈسکس کریں گے سپر کی سپر کی کو اگر بائی ڈیفینیشن دیکھیں ان ایٹریبیوٹ اور سیٹ اپ ایٹریبیوٹس دیکھ یونیکلی آئیڈنٹیپائز اٹوپل بھی دینہ ریلیشن تو ایک چیز جو بہت ایمپورٹنٹ ہے کہ جب ریلیشن کے اندر بہت سے ریکارڈز پڑے ہوں گے ٹھیک ہے، ریلیشن میں ان ٹیبل کے اندر جب بہت سے ریکارڈز ہوں گے تو ہم نے ہر ریکارڈ کو کیسے دوسرے ریکارڈ سے یونیکلی آئیڈنٹیپائے کرنا ہے اس کے لیے ہمارے پاس ٹیبل میں سپر کی مسٹ ہونی چاہیے یا سپر کیس مسٹ ہوں گی تب ہی ہم کیا کریں گے اس کو یونیکلی آئیڈنٹیپائے کریں گے یہاں پہ دیکھیں اگر سپر کیس یونیکلی آئیڈنٹیپائے ایچ ٹپل بھی دینہ ریلیشن ہو کے پھر نیکسٹ اگر یہاں پہ آ جائیں آپ لوگ تو اس کی جو امپورٹنٹ بات ہے کہ سپر کیس میں کنٹین ایڈیشنل ایٹریبیوٹس ٹھیک ہے آپ ایک ٹیبل میں ملٹی پل سپر کیس ہو سکتی ہیں تو اگزیمپل ڈسکس کرتے ہیں لیٹس پوز یہ آپ کے پاس ایک ٹیبل ہے برانچ کا ریلیشن ہے اس میں آپ کے پاس چار ایٹریبیوٹس ہیں برانچ نمبر سٹریٹ سٹیٹی اینڈ پوست کوڈ ٹھیک ہے چار ایٹریبیوٹس آپ کے پاس آگے اب سپر کی آپ کیسے بنائیں گے سپر کی لیٹس پوز آپ نے برانچ نمبر اینڈ سٹریٹ کو کمبائن کیا ٹھیک ہے یہ ایک سپر کی آپ کے پاس بن گئی پھر آپ نے برانچ نمبر سٹریٹ اور سٹیٹی کو کمبائن کیا یہ دوسری آپ کے پاس سپر کی بن گئی پھر آپ نے برانچ نمبر سٹریٹ اینڈ پوست کوڈ کو کمبائن کیا تو یہ کیا ہوا سپر کی بن گئی ہے ٹھیک ہے تو میں نے پیچھے بھی بتایا آپ کو کہ ایک ٹیبل میں آپ کے پاس کیا ہو سکتا ہے ملٹیپل سپر کیس ہو سکتی ہیں اور آپ نے ریلیشن کے جب پرپرٹیز کو سٹڈی کیا تھا تو وہاں پہ آپ نے یہ چیز ڈسکس کی تھی کہ ریلیشن میں کوئی بھی رو جو ہے وہ ریپیٹ نہیں ہوگی ہر ریکارڈ جو ہے وہ یونیک ہوگا اس میں کوئی بھی ریکارڈ جو ہے وہ ریپیٹ نہیں ہوگا جس طرح کہ آپ ریکارڈ سے مراد یہ ہے کہ یہ پوری رو جو ہے یہ ریکارڈ کہل آ رہی ہے تو یہ ریکارڈ جو ہے یہ دوسری رو میں ریپیٹ نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے یہ ٹیبل کی پرپرٹی ہوتی ہے تو اس لیے حال سے آپ کیس کو جب سیٹ کرتے ہیں تو وہ یونیک سپر کی دو کیس کو جب سیٹ کریں تو وہ یونیکلی آئیڈنٹیفائی ہو رہی ہیں اوکے سپر کی کے بعد ہمارے پاس نیکس جو کی آتی ہے that is candidate کی candidate کی اور سپر کی کا کنسپ بہت ملتا جلتا ہے اس میں کنفیوز نہیں ہونا candidate کی کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم یہ چیز ڈسکس کر لیتے ہیں کہ کی بیسیکلی کیا ہوتی ہے کی is a normal attribute آپ کے ٹیبل میں کوئی بھی ایک نارمل جو attribute ہے اسے ہم کی کہتے ہیں پھر کی کو use یوں کرتے ہیں یونیکلی آئیڈنٹیفائی این ایٹو ٹوپرز ان اٹیبل یہ کی کا کیا ہوتا ہے پرپرس ہوتا ہے candidate کی کیا ہے بائی ڈیفینیشن اسے دیکھتے ہیں a super key such that no proper sub set is a super key within the relation سمپل ورڈز میں اگر میں آپ لوگ کو بتاؤں تو candidate کی جو ہوتی ہے minimal super key ہوتی ہے minimal super key سے مراد کیا ہے یہاں اسی example پہ آ جاتے ہیں کہ branch number میں ہمارے پاس یہ attributes چار جو attributes ہیں ان میں سے ایک attribute کو ہم set کریں گے as a candidate کی ایک attribute کو branch number کو ہم کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اب branch number کیا ہے یہ candidate کی ہے اور اسے ہم super key بھی کہہ سکتے ہیں اوکے یہ جو statement ابھی میں نے دینا minimal super key اب ان میں differentiate کیسے کریں گے super اور candidate کی میں differentiate کیسے کریں گے ہم نے کہا super key ہوتی ہے ایک attribute یا set of attributes ٹھیک ہے ہم نے یہ statement دی تو branch number پہ جب صرف کھڑے تھے ہم لوگ تب بھی یہ super key تھی اب branch number کے ساتھ ہم نے street کو add کر دیا set of attributes ہم add کر رہے ہیں تو بھی یہ super key ہے اب یہ candidate کی نہیں رہی clear ہے اب یہ candidate کی نہیں رہی اسی طرح جب اس کے ساتھ ہم city کو add کر لیتے ہیں تب بھی یہ super key ہے candidate کی نہیں ہے جب اس کے ساتھ ہم post code کو add کر لیتے ہیں تب بھی یہ super key ہے candidate کی نہیں ہے اوکے تو یہ بات یاد رکھیں کہ ہم branch number کے ساتھ یہ ساری چیزیں add کر رہے ہیں ہم ایسا نہیں کر رہے کہ street اور city کا combination بنائیں city اور past code کا combination بنائیں اور super key کو ہم set کریں اس طرح نہیں کر رہے کیوں کیوں کہ super key کا بھی یہ rule ہے کہ آپ کی super key میں candidate کی کا ہونا must ہے اب ہمارے پاس candidate کی کونسی ہے branch number ہے branch number کے ساتھ ہی آپ نے additional attributes لگانے ہیں تب ہی آپ کی super key set ہوگی branch number اور کو چھوڑ کے آپ city اور street کو street اور city کو combine کریں گے تو آپ کی super key set نہیں ہوگی clear ہے اب کی اس کے selection میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کا ہمیں حیال رکھنا ہوتا ہے جس طرح کہ ہم بار بار یہ بات کریں کہ جو relation ہوتا ہے اس میں جو record ہوتا ہے وہ uniquely identify ہوتا ہے تو uniquely identify سے ایک چیز جو ہے وہ ہمارے ذہن میں آتی ہے کہ جس طرح سے ہمارا roll number والا آپ کہہ سکتے ہیں یہ branch number والا جو attribute ہے کہ uniquely identify ہے branch number جو ہے وہ repeat نہیں ہو رہا تو اسی طرح ہم جب بھی ہم کوئی بھی attribute set کرتے ہیں تو ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ uniquely identify ہو رہا جس طرح student کے table میں ہم ہمیشہ roll number یا registration number کو set کرتے ہیں ایزہ کی کیونکہ وہاں پہ repetition نہیں ہوتی name کو اگر آپ set کرنا چاہیں گے ایزہ کی first کی تو وہاں پہ repetition ہوتی ہے دو بندوں کا نام same ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے اسی طرح اگر ہم street کو یہاں پہ کرنا چاہیں یا city کو کرنا چاہیں تو یہ repeat ہو سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ دو بندے جو ہیں وہ same city سے belong کر رہے ہوں یہاں اس record میں دو بندے جو ہیں وہ roommate ہوں ان کا address جو ہے وہ same ہو تو ایسے جو columns ہوتے ہیں انہیں پھر ہم as a key set کرنے سے پرہیز کرتے ہیں candidate key تو مطلب یہی ہے کہ جس طرح آپ دیکھیں جب آپ election ہو رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ جب کوئی candidate کھڑا ہوتا ہے تو اس میں بھی candidate selection میں کیا ہوتا ہے کہ committee نے جو کوئی criteria رکھا ہوتا ہے جو person اس پہ پورا اترا ہوتا ہے وہی candidate select ہوتا ہے یہی ہوتا ہے نا تو اس میں بھی یہی ہے کہ keys کی جو properties ہیں جو اس کا criteria ہے جو attribute اس criteria کو پورا کر رہا ہوگا ہم نے اسی کو select کرنا ہے as a key اب یہاں پہ آ جائیں تو composite key composite key کیا ہے کہ ابھی میں نے آپ کو پیچھے بتایا کہ ہمارے پاس key جو ہوتی ہے simple key کیا ہے کوئی بھی ایک attribute ہے تو keys ہمارے پاس دو طرح سے ہوتی ہیں simple key بھی ہو سکتی ہے composite key بھی ہو سکتی ہے composite simple key simple ایک جو بھی normal attribute ہوتا ہے that is key okay composite key کیا ہے کہ ایک سے زیادہ attributes ہیں ایک سے زیادہ attributes ہیں اور uniqueness جو ہے وہ اکیلا attribute نہیں دے رہا تو اس طرح کی keys کو ہم composite key کہیں گے کہ آپ کا جو single attribute ہے وہ uniqueness نہیں دے رہا تو uniqueness لانے کے لیے آپ دو attributes کو combine کر کمپوزیٹ کی اچھا تو کرنٹ سچویشن کو لے کے میں ایک اگزامپل کوڈ کرتا ہوں جس سے شاید آپ کو کمپوزیٹ کی کا کنسپٹ جو ہے زیادہ کلیر ہو جائے گا جس طرح کہ جب میں قویز لیتا ہوں تو میں آپ لوگ کو ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں پچھلے قویز میں بھی میں آپ لوگ یہ بات کہی تھی کہ آپ نے اپنے رول نمبر کے ساتھ اپنا دیپارٹمنٹ مست مینشن کرنا ہے کیوں کیونکہ اے آئی والے اور دیٹا سائنس والے دونوں کا سیم قویز تھا ہے تو ایک ہی آئی ڈی پہ آپ لوگ سینڈ کر رہے تھے اپنا ڈیٹا سارا تو وہاں پہ میرے لئے ڈیٹا کلیک کرنے میں پرابلم ہو رہی تھی یونیک نیس میرے لئے کنفلکٹ کر رہی تھی کس طرح سے کنفلکٹ کر رہی تھی رول نمبر ٹو ایک بھی ہے یا پھر کیا نام میرے اینڈ پہ ٹائم بھی لگ رہا تھا ٹھیک ہے تو میں نے آپ لوگ کو یہ بات کہ آپ لوگ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے رول نمبر کے ساتھ اپنا دیپارٹمنٹ مست منشن کرنا ہے تو یہ کون سی کیز ہوگی اگر ڈیٹا بیس میں ہم اس سلیک کریں گے تب ہی جا کے آپ کا جو ریکارڈ ہے وہ یونیک نیس دے گا ہے نا تو یہ کیا ہو گیا کمپوزٹ کی کہ آپ کا جسٹ ایک رول نمبر جو ہے وہ انف نہیں ہے یہ چیز ایڈنٹیفائی کرنے کے لیے کہ آپ کون سے دیپارٹمنٹ سے بلونگ کرتے تو ہم نے دو ایٹریبیوٹ کو کمبائن کر دیا کلیر ہے کمپوزٹ کی نیسٹ ہمارے پاس آ جاتی ہے پرائیمری کی تو پرائیمری کی 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 that is selected to identify to pass uniquely within our relation کہ candidate کی ہم نے کہا وہ ایٹریبیوٹ جو یونیک نیس پروائیڈ کرتا ہوگا ٹھیک ہے جو کی کی پروپرٹیز کو فلفل کرتا ہوگا وہ candidate کی ہوگی ٹھیک ہے تو اب candidate کی میں سے ہم پرائیمری کی کو سلاک کریں گے پرائیمری کی ڈیٹا بیس میں بہت important role play کرتی ہے تو it depends کہ کچھ situations میں ایسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس ملٹیپل کی ہیں تو پھر ان میں سے جو best suited کی ہوگی اسے آپ ایزا پرائیمری کی سلاک کر لیں گے تو اب پرائیمری کی کے سلاکشن کے لیے بھی ہمیں کچھ چیزیں جو ہیں وہ ذہن میں رکھنی ہوں گی جیسے کہ پرائیمری کی کی ویلیو کبھی نل نہیں ہو سکتی جس طرح کہ ہمارے پاس کچھ اٹریبیوٹ ہوتے ہیں جس میں ہمارے پاس فیکس نمبر ہوتا ہے جس طرح فیکس نمبر کا آپ کے پاس اگر ٹیبل میں اٹریبیوٹ آرہا ہے تو جو افیشل لوگ نہیں ہوتے سٹوڈنٹس کے پاس تو نہیں ہوتا تو وہاں پہ ہم نل کر دیتے کوئی ویلیو نہیں دیتے اسے امٹی چھوڑ دیتے یا پھر تو اس طرح کا جو اٹریبیوٹ ہے یہ پرائیمری کی میں کبھی بھی سیٹ نہیں ہو سکتا یا پھر آپ کہا جاتا ہے کہ آپ موبائل نمبر انٹر کریں یا آپ کو ڈیجیٹل نمبر مانگا جاتا ہے تو اس کو بھی آپ نل کر دیتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس فون نمبر ہوتا ہے دیجیٹل نمبر نہیں ہوتا تو اس کو آپ نل کر دیتے ہیں تو اس طرح کے جو اٹریبیوٹ ہوتے ہیں جن میں نل ویلیوز آرہی ہوں کوئی اپ ڈیشن پاسیبل اس میں جو پرائیمری کی ہوتی ہے اس میں اپ ڈیشن جو ہے وہ پاسیبل نہیں ہوتی ایک بار جب آپ کی سلیک کر لیتے ہیں اس کو ویلیوز دے دیتے ہیں تو وہ جو ہے وہاں پہ فکس ہو جاتی ہیں ٹھیک جس طرح کہ آپ کا ریجسٹریشن نمبر ہے وہ چینج نہیں ہو سکتا آپ کا نمبر ہے وہ چینج نہیں ہو سکتا آپ کا رول نمبر ہے وہ چینج نہیں ہو سکتا تو یہ کچھ اٹریبیوٹس ہیں جن کی ویلیوز فکس ہوتی ہیں جب ایک بار آپ کو اسائن کر دی جاتی ہیں تو جتنا بھی آپ کا دیوریشن آف ورک ہے لائف دیوریشن ہے اس میں آپ کے پاس وہ فکس رہتا ہے تو اس طرح کے جو اٹریبیوٹس ہوتے ہیں آپ وہ پرائمری کی میں سلیک کرتے ہیں جو چینج نہ ہوتے ہیں کیونکہ یہاں پہ نو آپ دیشن پاسی پلیر ہے پھر ہم نے کہا کہ بہت سے کینڈی ڈیٹ کیز ہوتی ہیں ان میں سے آپ پرائمری کی سلیک کر لیتے ہیں کیونکہ آپ کے ایک ریلیشن میں ایک ہی پرائمری کی ہو سکتی ہے ملٹی پل پرائمری کی نہیں ہو سکتی نیکس جو کنسپٹ ہمارے پاس آتا ہے پرائمری کی میں دیٹ ایس الٹرنیٹ کی تو الٹرنیٹ کی کون سی ہوتی ہیں جو سیکنڈ سینیریو ہم ڈسکس کر رہے کہ ہمارے پاس ملٹی پل کی ہیں ان میں سے ہم نے ایک کی کو ایز پرائمری کی سلیک کر دیا موس سوٹی کی کو باقی جتنی بھی کی ہمارے پاس بچتی ہیں وہ کیا کہلائیں گی الٹرنیٹ کی کون سی کی ہو گئی کہ جو کی کو اگر بائی ڈیفینیشن دیکھیں ان اٹریبیوٹ اور سیٹ اف اٹریبیوٹ ویڈن ون ریلیشن دیٹ میچ دا کی اٹریبیوٹ کی آف سم ریلیشن اب اس پہ تھوڑا سا ووڈ کرتے ہیں پہلی تو بات یہ ہے ان اٹریبیوٹ اور سیٹ اف اٹریبیوٹ کہنے کا اٹریبیوٹ ہے جو یونیکنیس پروائیڈ کرتا ہوگا یا پھر دو اٹریبیوٹ مل کے آپ کو یونیکنیس پروائیڈ کرتے ہوں گے دوسری بات یہاں پہ آ جاتی ہے یہ جب بھی ریفرنس لے گی تو وہ ریفرنس کہاں سے لے گی پرائیمری کی سے لے گی تو پرائیمری کی جو ریلیشن پاسیبال دا سیم یا تو وہ سیم ٹیبل میں ہوگی یا پھر کسی دوسرے ٹیبل میں بھی ایکزیسٹ کر سکتی ہے کلیر ہے کہ یہ جو ہے بیسیکلی ایک بات آگے میں آپ لوگ کو بتاؤں گا اس سے آپ لوگ زیادہ کلیر ہو جائے گی یہ بات اس بات کا کہنے کا مطلب کیا ہے کہ یہ سیم ٹیبل میں ہو ہو سکتی ہے یا کسی دوسرے ٹیبل میں ہو سکتی ہے تو یہاں پہ فارن کی کا بیسیک جو پرپس ہے وہ کیا ہوتا ہے بہت امپورٹن پوائنٹ ہے ریفرنشنل انٹیگریٹی اوکے اب یہاں اگزیمپل پہ آ جائیں لیٹس پوز کہ ہمارے پاس دو ٹیبل ہیں برانچ کا ریلیشن ہے اور سٹاپ کا ریلیشن ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس جتنی بھی برانچ ہیں ٹھیک ہے لیٹس پوز یہ ہمارے پاس بینک کی برانچ کا ریکارڈ ہے تو جتنے بھی ایک ایچ بی ال کا بینک ہے اس کی جتنی بھی برانچ ہیں ان سب کا میں بتا رہا ہوں آپ کو ٹھیک ہے تو یہ جو برانچ ہے یہ نکیال میں اس جگہ پہ ہے تو یہاں پہ ایڈرس بھی ہے سی ٹی بھی ہے پوسٹ کورٹ بھی موجود ہیں ٹھیک ہے جتنی بھی برانچ سے نا ان سب کا ریکارڈ یہاں پہ موجود ہے پھر اس کے بعد آپ پہ آج ہیں سٹاپ پہ تو آپ کا جو برانچ آپ کی جو کوٹلی کی برانچ ہے اس کا ریکارڈ ہے جو بھی سٹاپ ہے اس سب کا ریکارڈ جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہوگا ٹھیک ہے پھر آپ کی دوسری جو برانچ ہیں اسی طرح جتنے بھی برانچ سے اگزسٹ کرتی ہیں ان سب کے ایمپلائیز کا ریکارڈ جو ہے وہ سٹاپ والے ریلیشن میں موجود ہوگا اب ہم یہاں پہ پرائیمری کی سیٹ کرنے لگیں تو پرائیمری کی ہم کس طرح سے سیٹ کریں گے پرائیمری کی پہلی تو پرپرٹی ہم لوگ نے یہ دیکھی ہوئی ہے کہ وہ یونیک ہونی چاہیے دوسری پرپرٹی ہم نے یہ دیکھی ہوئی ہے کہ وہ نل نہیں ہونی چاہیے ہم نے ایسا ایٹریبیوٹ سیلیک کرنا ہے تو برانچ نمبر یہ ایسا ہے کہ یونیک بھی ہوگا اور یہ نل بھی نہیں ہوگا تو ہم سیٹ کر لیتے ہیں ایز پرائیمری کی ٹھیک ہے ایک ٹیبل میں ہم لوگ نے اس کو ایز پرائیمری کی سیٹ کر لیا اب دوسرا جو ٹیبل ہے وہ ہم دیکھیں گے جو اس سے لنک کرتا ہوگا دو ٹیبل جب فارن کی جو ہے یہ یاد رکھیں کہ دو ٹیبل کو لنک کرنے کے لیے یوز ہوتی ہے فارن کی دو ٹیبل کو لنک کرنے کی یوز ہوتی ہے تو اب یہ دوسرا ٹیبل جو تھوڑا اس سے ملتا جلتا ہوگا وہ ہم اس کے ساتھ رکھیں گے تو دوسرا ٹیبل ہم نے کہا کہ سٹاپ آرہا ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے اب یہ بات ہوگی یہ چیز بھی ہم نے دیکھ لی تھرڈ جو چیز ہم نے یہ جو ریکارڈ ہے اس برانچ سے بلونگ کرتا ہے یہ جو ریکارڈ ہے اس برانچ سے بلونگ کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ کیا ہونا چاہیے کہ آپ یہاں پہ ریپیٹیشن ہو رہی ہے اب اس چیز کو ignore کرتے ہیں اب یہ چیز دیکھیں کہ میں سیٹ کیسے کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ آپ کا یہ جو برانچ نمبر ہے یہ یہاں پہ بھی exist کرتا ہے اور آپ کے برانچ والے ٹیبل میں exist کرتا ہے جب اس طرح سے ایک اٹریبیوٹ یونیک اٹریبیوٹ آپ کا جو آپ نے ایک ٹیبل میں ایز پرائمری کی سیٹ ہو رہے یہاں پہ یہ فارن کی ہے یہاں پہ یہ پرائمری کی ہے جو ہم نے سٹیٹمنٹ دی تھی کہ یہ جب بھی ریفرنس لے گا یا جب بھی اپنا ڈیٹا لے گا تو ریفرنس یا ڈیٹا کہاں سے لے گا پرائمری کی سے پرائمری کی سے ریکارڈ لے رہے نا پرائمری کی سے اپنا ڈیٹا لے رہے اور پرائمری کی کس ٹیبل میں ہوگی وہ سیم ٹیبل میں بھی ہو سکتی ہے یا پھر کسی دوسرے ٹیبل میں بھی exist کر رہی ہے تو یہ کسی دوسرے ٹیبل میں exist کر رہی ہے دوسرا جو ہم نے پوائنٹ discuss اس کا purpose discuss کیا ensure the referential integrity اب referential integrity کیا ہے کہ جب بھی ہم record ایڈ کر رہے ہیں یہاں پہ اس برانچ والے ٹیبل میں record ایڈ کرتے جا رہے ہیں تو ان attributes میں record ایڈ کرنے میں تو ہمیں کوئی problem نہیں ہے لیکن جب اس attribute میں record ایڈ کریں گے تو ہمیں بہت خیال رکھنا ہوگا کیونکہ یہ جو attribute ہے یہ same attribute آپ کے دوسرے table میں بھی exist کر رہا ہے تو یہ record ہے same record آپ کے دوسرے table میں بھی ہوگا تب ہی جا کے آپ کے دو tables link کریں گے اگر دونوں کے record میں difference ہوگا تو آپ کے دو tables link نہیں ہوں گے بات کرتے ہیں کہ جیسا کہ آپ کے پاس یہاں پہ suppose کرتے ہیں کہ ہم یہاں پہ b0 d10 add کر سکتے ہیں branch number نہیں کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے کیونکہ وہ یہاں پہ exist نہیں کرتی تو جب یہاں پہ exist نہیں کرتی تو ہم یہاں پہ بھی خود سے record add نہیں کر سکتے تو جو ہم بات یہ کہ رہے ہیں کہ یہ ہم ریفرینشنل integrity دیتا ہے اگر ہم یہاں سے ریکارڈ add کرنا شروع ہو جائیں تو اس میں ریفرینشنل integrity maintain نہیں رہے گی اس وجہ سے ہم یہاں خود سے کوئی بھی ریکارڈ add نہیں کرتے وہ ہی ریکارڈ لاتے ہیں جو پیچھے primary key سے آ رہا ہے جو آپ کا first table ہوتا ہے جس میں آپ کی primary key ہوتی ہے اس پیرن table بھی بولتے ہیں master table بھی بولتے ہیں جو آپ کا second table ہوتا ہے جس میں آپ کی reference جہاں پہ آ رہا ہوتا ہے اس ے آپ referencing table بھی کہتے ہیں اور child table بھی کہتے ہیں اکی that's the end of your lecture stay blessed اللہ حافظ